اور ایک بڑی ایمان افروز بات آپ کو اور بھی ساتھ بتا دوں جو کہ تذکرہ بھی کہ تاجدارِ کائرات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسد کا بنیاد مقصد اس دین کو خالب کر رہا ہے یہ ذمہ داری اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوبے پر کر رمسر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں یہ بڑی ایمان افروز بات کیا اور وہ دو باتیں یہ سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوبی بنایا اور ان کو دین کے غالب کرنے کی ذمہ داری بھی اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ان دونوں کاموں میں سے پہلے کونسا کیا اللہ نے ان کو دین کے غالب کرنے کی ذمہ داری پہلے سوپی یا پہلے ان کو محبوب بنایا جی پہلے محبوب بنایا محبوب تو اس نے روز عزمز ہی بنا لی بلکہ آپ نے محبوب کے نور کو تخلیق بھی بعد میں کیا محبت پہلے ہو گی اب میں وہ ایک علاق ایمان افروز سبجیکٹ ہے اس کی گیٹیل میں نہیں جاتا تو محبوب پہلے بنایا اور دین کے غالب کرنے کی ذمہ داری بات میں سوپی تو حاضرین مکرم اگر ایسا ہی ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے تو اس سے ایک نتیجہ افضل ہوتا ہے کہ یہ جو دین کے غالبہ کا کام ہے دین کی نوکری اور دین کی خدمت کا کام ہے یاد رکھیں اللہ یہ نوکری یہ توفیق ہر نتو فردو اور ایرے غیرے کو عدا نہیں کرتا وہ اپنے دین کی نوکری کا کام فقط ان لوگوں سے دیتا ہے جن کو اپنے بندوں میں سے چون کر وہ پہلے اپنا محبوب وہ محبوب پہلے بناتا ہے اور ان کے اپنے دین کے غالبہ کی نوکری کا کام اور یہ بات صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک رکھنے جائے اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ فعال ابن با یورید وہ جو چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے وہ کسی نظام کا کسی دستور کا پابند مگر اس شان کے لائق ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے لئے بھی کچھ نظام بنا رہا ہے وہ ہر کام اپنے اس نظام کے مطلب کرتا ہے جس کے لئے وہ قرآن میں کہتا ہے کہ بندے تو اللہ کی سنت میں اس کے طریقے میں کبھی تبدیلی نوک اس کے بھی کچھ حصول ہیں اس کے بھی کچھ حضاب ہیں جن کے مطابق وہ سارے اپنے کام چلا رہا تھا تو جس طرح پہلی ہستی جس کو دین کے غالبہ کی ذمہ داری سوپی اللہ نے ان کو محبوب پہلے بنایا اور دین کے غالب کرنے کی ذمہ داری بات میں سوپی اسی طرح قیامت تاک جب جب اس دین کے غالب کرنے کی ضرورت پڑتی رہے گی دین پر زوال آئے گا اس زوال کو پھر سے اور روج میں بدلنے کی ضرورت پڑے گی تو اللہ یہ نوکری انہی خوش نصیبوں سے دے گا جن کو پھر وہ اپنے بندوں میں سے چن کر پہلے اپنا محبوب اور اس نے قرآن نہیں سورہ مائدہ میں فرمایا فرمایا اے ایمان والو اگر تم میرے دین کی نوکری سے مو پھیر لوگے تو میرا دین تمہارا ممتاج نہیں تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام لے اچھا مولا جن سے تُو اپنے دین کی نوکری کا کام لے گا وہ کیسے ہیں ان کی کوئی پہچان کوئی ان کا تعارف کوئی ان کا انٹروڈکشن تو باری طالع نے ان کے تعارف میں چھے باتیں کی ہیں مگر ان چھے باتوں میں جو سب سے پہلے نمبر پر بات کی فرمایا جن سے میں اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے فرمایا یحیبو ہوں وہ ایسے ہوگے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے اچھا منتظمین سے میری گزارش ہے رہی ہے سن رہے ہیں منتظمین میری بات اب یہ جتنا کو آگا گھنٹا ہمارے پاس ہے نا سٹیج کی طرف موپنٹ نہیں ہونے چاہے یقینا ہمارے بڑے زی قدر مہمان آئیں گے آپ پورے پروٹوکول سے ریسیب کر کے کوشش کریں کہ پیچھے اٹس جب سٹیج کی طرف ایک بندہ بھی موپ کرتا ہے تو پورے مجمع کی توجہ بڑھیں اور بات کلنگ کی ختم ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ مائنڈ بھی نہیں کریں گے اور اس کے مطابق کوشش کریں گے کہ آپ اس حصے کی طرف کوئی موپنٹ نہیں ہونے چاہے پوری اکشوئی ہو جائے تاکہ چند باتیں جو میں کرنا جا رہا ہوں آپ تک کوشش کروں کہ وہ صحیح طریقے سے پہنچ تو حاضرین ایم قرآن میں عرض کیا کر رہا تھا یہ جو میں نے اتنی چند باتیں کی کہ اللہ محبوب پہلے بناتا ہے اور دین کی نوکری کا کام بھات بھی لیتا ہے یہ کہہ کر میں آپ تک نیسد کے پہنچانا جا رہا ہوں کہ زندگی کے اندر کبھی دین کی نوکری کے کام کو حل کانا جائیں اس کو کبھی لائک نہیں نہیں اس کو کبھی آپ نے اوپر برڈن نہیں سنجھ اس کو کبھی آپ نے اوپر بوجھ نہیں سنجھ اگر کوئی توفیق مل جائے تو اس کام کو کبھی کسی پر احسان نہیں سنجھ وہ بڑے بھی نیاز ہیں اگر کوئی آقا کہ دین کی نوکری کا کوئی کام کر لے تو مات سمجھے کہ میں نے کسی پر احسان کیا اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا اس بندے پر احسان ہے کہ انہوں نے اسے اپنے دین کی نوکری کا موقع فراہ ورنہ وہ ہمارے نوکریوں کے محتاج وہ بڑے بھی نیاز ہیں وہ تو کام لینے پہ آجائیں تو اب آبیلوں سے لے اور وہ آبیلوں کے بھی محتاج دیں میں نے بتایا اللہ کی شان ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کتنے کرم کی بات ہے کہ وہ کسی بندے سے اپنے دین کی نوکری کا کام لیتے اور وہ کام لینا چاہے اور بندہ جان چھوڑا جاتا ہے اس کو برڈن سمجھے اسے گوجھ سمجھے دوسروں کو احسان جت لائے اس سے بڑی بدنصیب ہی اگر کسی کو یہ سعادت مل جائے تو اس کا سارے شکرانے سے جھکا رہنا چاہے اور اسے ڈارتے رہنا چاہے کہ کسی دن یہ نوکری چھننا جائے جس دن کسی سے یہ نوکری چھن گئی اس دن سے بڑھ کر اس کی بدنصیبی کا دن کوئی نہیں ہو سا کہ وہ مالک نوکری سے ہی نکال دے کہ بڑی سعادت کی بات ہے دیکھونا میں نے بتایا کہ اللہ یہ نوکری اس خوش نصیب سے لیتا ہے جسے پہلے اپنا محبوب بناتا ہے تو ذرا تھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر اللہ کسی بندے کو یہ اپنا محبوب بنا دے اس سے آگے کونسی ڈگری پاس کرنے والی بچتی ہے جہاں بندہ جانا جاتا ہے اور کتنا بدنصیب ہوگا کہ مولا اسے موقع دے اور وہ جانا جاتا ہے اور آج بدنصیبی ہے کہ یہ دین کی نوکری اور دین کی خدمت کا کام ہم اگر اپنے کاموں کی ترجیحات کی لسک بنائینا تو یہ کام اس لسک میں کہیں ایکسیس بھی نہیں کرتی اس بار بود جہونیو موسیقی موسیقی